اب ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایف ای آر کا مطن پڑھ کے سناتا ہوں یہ مقدمہ نمبر 165 ہے تھانا سٹی ہے اور میرپور بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین کل ایک واقعہ ہوا تھا آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری پہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا آج ہم اس قاتلانہ حملے پہ ایک پوسمارٹم کریں گے آپ کو حقائق بتائیں گے کہ بسیکلی حقیقت کیا ہے دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ لالچی لوگوں کے موسن پاکستان راجہ ریاض اچھا لالچی لوگ میں ان کو کہتا ہوں مجھے کمنٹس میں میرے ٹیم بتا رہے تھے جی لوگ اس طرح اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بسیکلی یہ انویسٹر لالچی لوگ نہیں ہیں یہ لالچی لوگ وہ ہیں جو آج ایک کمپنی میں ہیں یہاں سے مال کمائیا کل دوسری کمپنی میں ہیں وہاں سے مال کمائیا پرسو تیسری کمپنی میں ہیں مختلف کمپنیز گھومتے ہیں اور صرف اپنا پاؤ گوشت کے لیے اگلے بندے کی پوری بکری پوری بہن زبا کر دیتے ہیں تو ایک تو لالچی لوگوں کے موسن پاکستان سیفور احمان خان نیازی کی کسی نے ویڈیو مجھے بھیجی پھر جو موٹیویشنل سپیکر ہے جن کو میں نوصر باز راجہ کہتا ہوں جن کو چاچا خام خا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے بہت لمبی چوڑی ایک ویڈیو بنائی اور اس میں کہا جی کچھ یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں جلاو کرو گیراو کرو اچھا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ آپ ان نوصر باز لوگوں کے خلاف نیب میں نہ جائیں لیکن آپ نوصر باز لوگوں کے خلاف جب آواز بلند کریں گے تو یہ آپ کو ڈراوا دیں گے دمکائیں گے کہ یہ ہم آپ کے خلاف سائبر کرائم سیل میں جائیں گے تو نوصر باز راجہ صاحب آپ جہاں مرضی پہ جائیں ٹھیک ہے میں تو وہ بیان کروں گا جو حقیقت ہے میں تو وہ بیان کروں گا جو ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہیں میں تو وہ بیان کروں گا کہ آپ نوصر باز ہیں اور میں ثابت کروں گا کہ آپ واقعی نوصر باز ہیں میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ آپ غریب مجبور لوگوں کو شیشے میں اتارتے ہیں اور پھر ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں آپ کا جو دو نمر ملک ریاض ہے جس نے 1996 میں ڈکیٹی کی تھی اور چار سے پانچ لاکھ سرکاری وہ پیسے اس نے چھینے تھے ایک گارڈ جس کا نام مقتول ہے اس کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا پھر اس ڈکیٹی کے مقدمے میں سیفور احمان خان نیازی کو نکالا تھا عرفان کھوکر نے عرفان کھوکر وہ شخصیت ہے جو گذشتہ پیشی پر اتصاب عدالت میں لالچی لوگوں کے موسنے پاکستان اور موٹیویشنل سپیکر کے دو نمر ملک ریاض کے ساتھ اتصاب عدالت آئے تھے عرفان کھوکر صاحب وہ شخصیت ہیں جو LPG اسوسیشن کے چیرمین ہے جن کے کچھ حکومتی شخصیات کے ساتھ مراسم ہیں اور اسی کا فائدہ سیفور احمان خان نیازی عرفان کھوکر کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ عرفان کھوکر کو سیفور احمان خان نیازی کی تمام اصلیت معلوم ہے عرفان کھوکر صاحب کو سیفور احمان خان نیازی کا یہ بھی معلوم ہے کہ میاں والی میں جب یہ برتی ہوا تھا تو جب اس کی ملتان میں پوسٹنگ ہوئی تھی کون سا پانچ رکنی چار رکنی اس نے گینگ بنایا تھا عرفان کھوکر کو رمیسہ کے ساتھ شادی کا تمام سین تمام چیزیں ان کے پاس بھی ریکارڈ میں موجود ہیں اس وجہ سے سیفور احمان خان نیازی عرفان کھوکر کو چھوڑ نہیں سکتا لیکن ہم آپ کو ساری اصلیت بتائیں گے ثبوتوں کے ساتھ بغیر ہوا میں یا بغیر کسی ثبوت کے ہم کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے ہم تو وہ چیز بیان کریں گے جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے پھر سیفور احمان خان نیازی کے حوالے سے جو نوصر بار راجہ ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی انہوں نے انڈریکٹلی لوگوں کو ڈرائیا کہ آپ اگر سیفور احمان خان نیازی جو بہت بڑا پاکستان کا نوصر باز ہے اور نیاب بھی یہ کہتی ہے کہ ایک سو سولہ سے اٹھارہ ارب روپے کا فراد اس نوصر باز نے کیا اس کے پاس اگر اس کے خلاف آپ اگر آواز بلند کریں گے تو یہ لوگ آپ کے خلاف نیاب میں جائیں گے آپ کے خلاف ایف ایے سائبر کرائم سیل میں جائیں گے قانون اپنا راستہ خود لے گا لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ مجبور لوگ ہیں آپ نے اپنی جمع پونجی ان نوصر بازوں کے ہاتھ میں دی یہ نوصر باز آپ سے فراد کر چکے ہیں اب یہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ سبر کریں آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ جب نیاب کی انکوائری شروع ہوئی تھی ہم نے پروگرام کیا جب وارنٹ گرفتاری اس کے جاری ہوئے ہم نے پروگرام کیا پھر اس نوصر باز نے آپ سے ایکٹیویشن کے نام پر چارجز لیے اور بائی کیش اس کا جو فرنٹ مین تھا وہ آپ کے پاس آیا اس نے بائی ہینڈ بائی کیش آپ سے وہ رکم لی آپ آج تک اس نوصر باز سیفور ایمان خان نیازی سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ ایکٹیویشن چارجز جو لیے تھے وہ کہاں پر گئے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ایکٹیویشن چارجز وہ وگلا کے فیسوں کے مد میں گئے کیونکہ اس کو دولت سے بہت زیادہ پیار ہے میں ابھی بھی دعوے سے کہتا ہوں آپ سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف آج نیب میں اپلیکیشن دیں میرا یہ دعویٰ لکھ لیں آپ کو پیسے نہ ملے تو یہ تاہر نصیر یہ واج ٹائمز کی ٹیم نیب سے آپ کو پیسے نکلوا کے دکھائے گی یہ بسیکلی جو نوصر باز راجہ ہے یہ آپ کو باتوں میں بھیکاوے میں لاتا ہے تاں کہ آپ نیب کا دروازہ مت کھڑکٹائیں آپ آج سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف بیل کنسلیشن کے لئے اسلامباد ہائی کورٹ میں جائیں اور یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں نیب کو نوٹس جائے گا نیب بھی پیش ہوگی اور بیل خارج ہونے کے بعد سیفور ایمان خان نیازی پہ چارج فریم ہوگا ایویڈنس آئے گی اور پھر تین سے چھ ماہ میں اس کیس کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد جو جو ایفیکٹی متاثرہ شخص نیب سے جس نے رجوع کیا ہوگا اس کا کلیم جو ہے وہ اپروو ہونے کے بعد پورے ڈاکومنٹ دیکھنے کے بعد اپروو ہونے کے بعد نیب آپ کو پیسے لازمی ریفنڈ کرے گا کیونکہ یہ لوگ اب آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ اگر وائس نوٹ کریں گے تو آپ کے خلاف یہ سائبر کرائم سیل میں جائیں گے ایک بات ذہن میں رکھے گیا نو سر باز کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف ڈراتا دمکاتا ہے انہوں نے ہمیں بھی بہت زیادہ ڈرایا دمکایا نو سر باز راجے نے ہمیں بھی بہت سی کالز کروائیں نامعلوم نمبر سے ہمیں بھی کالیں آتی رہیں لیکن ہم اپنی بات پر سٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں سے فراد کر رہے ہیں اور یہ آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے آپ آج راجہ ریاض کے خلاف احتجاز شروع کر دیں ملک نوید کے خلاف احتجاز شروع کر دیں سیفر ایمان خان نیازی کے خلاف احتجاز شروع کر دیں میرا دعویٰ ہے کہ وہ لوگ آپ کو پیسے واپس ضرور دیں گے اب آتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے مالک آدم امین چودری پہ جن پہ گزشتہ روز قاتلانہ حملہ ہوا اور مجھے حیرت ہے کہ ایسا قاتلانہ حملہ ہوا جو مسلح موٹ سائیکل سوار تھے ایف ای آر کا مطن میں بھی پڑھوں گا اور آپ ایف ای آر کے مطن سے پہلے میں جو تمام لوگ ہیں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے قریب کوئی پرائیویٹ ہسپیٹل ہوگا آپ اس کے فون نمبر پہ کال کریں اس سے یہ پوچھیں اب بھی یہاں پہ ایک بولٹ انجری ہوئی ہے تو کیا اس زخمی کا آپ علاج کریں گے تو آپ کو کہیں گے یہ پولیس کیس ہے ہم اس زخمی کا علاج نہیں کر سکتے اب آتے ہیں جو آدم امین چودری نے ایف ای آر درج کروائی ہماری دعا ہے کہ آدم امین چودری کو رب کائنات صحت دے لیکن ہماری یہ بھی دعا ہے کہ آدم امین چودری کو اللہ پاک ہدایت دے تاں کہ وہ غریب لوگوں کے پیسے واپس کریں جو اس نے پراپٹی بنائی اپنے والد کے نام اپنے نام اپنے بھائی کے نام وہ سیل آؤٹ کریں اور جو غریب لوگ ہیں ان کو پیسے واپس دے اب ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایف ای آر کا مطلب پڑھ کے سناتا ہوں یہ مقدمہ نمبر ایک سو پیسٹ ہے تھانہ سٹی ہے اور میرپور سترہ میئی دوزر بائیس کا واقعہ ہے یہ جو ایف ای آر درج ہو رہی ہے یہ جو اطلاع دھندہ ہے اس کا نام آدم امین والد چودری محمد امین قوم فلان سکنا فلان ڈیش 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 اچھا ایف ای آر کے مطلب میں بہت سی چیزیں آپ کو بتائیں گے آدم امین چودری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں سیکٹر سی ٹو کا سکونتی ہوں آج مرخہ سترہ میئی دوزر پانچ کو مذر مذر بسکلی مدعی کو کہا جاتا ہے اپنی کار نمبر ایٹی ایس دو سو نو پر گھر سے اسلام با جانے کے لیے نکلا جب بوقت تقریبا ساڑھے تین بجے دن با مقام احساس کلینک سیکٹر ایف ٹو روڈ پہنچا تو پیچھے سے تین موٹ سائیکل جس پر دو دو افراد سوار ہو کر آئے جن میں سے دو موٹ سائیکل سوار مذر کی گاڑی کے آگے آئے آ کر گاڑی روک دی اس کے بعد مذر پر پستول تیس بور سے بانیت قتل فائرنگ شروع کر دی جس کی فائرنگ سے مذر مذر میں نے جس نے آپ کو بتایا مدعی کہتا ہے مذر زخمی ہو گیا گاڑی سے باہر نکل کر باگنے کی کوشش کی تو ملزمان کی فائرنگ پھر شروع کر دی پھر شروع کر دی اور اس کے بعد مذر زخمی ہو گیا نیچے زمین پر گر گیا ملزمان نامعلوم کی فائرنگ سے مذر کے دائیں پٹ پر گٹنے سے تھوڑا اوپر فائر لگا اور بائیں پٹ پر گٹنے سے تھوڑا اوپر فائر لگا ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے واقعہ پر فائرنگ کی آواز سن کر موقع پر کافی لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے واقعہ بچہ شم خود دیکھا ملزمان کی فائرنگ سے کار متذکرہ بالا کا بھی کافی نقصان ہوا ہے رپورٹ ہے کہ کاروائی کیجئے بیان مذر آگے وہ ساری وہ چیز پھر نیچے اس میں اس ایف ای آر میں سب سے ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ساب انسپیکٹر انسپیکٹر ایف ایچو سٹی جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دورانے گشت بزریہ فون اطلاع ملی کہ ایک شخص بزریہ فائر زخمی ہوا ہے اس اطلاع پر راکم ماں نفری ڈی ایچ کی اسپتال ایم آئی روم پہنچا تو مضروب موجود نہ پایا دریافت پر معلوم ہوا کہ آدم امین والمحمد امین قوم فلاں فلاں مضروب ہوا ہے اور جناح اسپتال لے گئے ہیں یہاں پہ ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک شخص فائرنگ سے زخمی ہوتا ہے اور اس کو جناح اسپتال لے کے جاتے ہیں اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ لوگ کون تھے یا آدم امین چودری بتائے گا ون فائف پہ یہاں پہ میرپورپ میں پولیس کو کس نے کال دی وہ آدم امین چودری بتائے گا پھر یہاں پہ سب سے اہم بات لیکن حیرت انگیز طور پر آدم امین چودری زخمی ہوتا ہے اور اس کو جناح اسپٹل لے کے جایا جاتا ہے جناح اسپتال آدم امین چودری کے والد مہترم محمد امین چودری صاحب کا ہے اور محمد امین چودری صاحب بھی سیاسی پشت پنائی حاصل ہے ان کو بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے تو یہ کھیلتے رہتے ہیں سیاستدان جو ہوئے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلی ڈیڑ پہ آدم امین چودری پہ چارج فریم ہونا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس اپنی تفتیش میں کیا کرتی ہے جو فائرنگ کا واقعہ ہے ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی ہے انہوں نے دو تین مقامات سے سی سی ٹی فوٹی بھی کولیکٹ کی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن جو ہمارے کچھ سورسز سے بات ہی میرپور میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وقوع بھی جنریٹڈ لگتا ہے یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ وقوع ہوا نہیں بلکہ بنایا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے پولیس حکام سے بھی ہم رابطے میں ہیں ہم وہاں بھی ہمارے جو نمائندے ہیں جو ہماری ٹیم ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کال انشاءاللہ آپ کو مزید یہ جو ایف ای آر ہے اس ایف ای آر میں نامعلوم جو لوگ لکھوائے گئے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ پولیس کی تفتیش کیا کہتی ہے اور یہاں پہ جو میرے ایک سوالیہ نشان ہے آپ اپنے علاقے میں کسی بھی پرائیویٹ ہسپٹل کو فون کریں کہیں جی ایک بولٹ انجری کا کیس ہے کیا آپ لیں گے تو آپ کو کہیں گے جی پولیس کیس ہے یہ آپ کسی گورنمنٹ ہسپٹل میں لے کے جائیں لیکن جناح ہسپٹل میں لے کے گئے وہاں پہ ان کا آپریٹ کیا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن آپ جب تک ان لوگوں کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے نیپ سے رابطہ نہیں کریں گے یہ لوگ آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ